نمشکار آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سوگت ہے آج ہمیں ایک وقتی جن کی عمر 45 پلس ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوششن یہ ہے کہ سر شادی شدہ جندگی تو ٹھیک رہے گی دوسرا میں ایک لے کھک بھی ہوں پی ایس ڈی بھی کر رکھی ہے ابھی نوکری چھوڑی ہے میں نے اور اس کے علاوہ جو ہے پیسہ مکان ابھی ایک چھوٹا ہے بڑا لینا چاہ رہے ہیں صحیح ہے سماس سیوک بھی ہوں اور لیکن اس کا لاپ نہیں ملتا اور ایسٹرولوجی میں بھی میرا بہت انٹرسٹ ہے اور لوگ میرے سے سب سلا بھی لیتے ہیں تنتر منتر میں بھی میرا بہت گیان ہے لوگ اسے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں کیا میں اب اپنا اس پروفیشن کو اگر آگے کیری آن رکھوں تو کیا وہ صحیح ڈیسیزن ہوگا وہ مجھے بتا دیجئے گصہ بہت آتا ہے مجھے جلدی اور وائف جو ہے وہ گورنمنٹ اس کی ان کی جو سروس ہے وہ الگ رہتی ہیں وہ ان سے ریلیٹڈ کوئی ریکھا دکھ رہی ہو تو وہ بھی بتا دیجئے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ والا ہاتھ میں کتنے کوششنز ہیں اور ہاتھ پر لیکھک ورڈ بولا ہے لیکھک پتہ ہے وہ کیسے سرچ کرتے ہیں لیکھک کو کیسے سرچ کرتے ہیں آپ نے کیا سمجھا ابھی تک لیکھک کے لیے کیا سمجھا تھا کہ یہاں پر کوئی مائن لین پر اگر کوئی یہ ریکھا ایسے کر کے ایسے بن جاتی ہے تو وہ لیکھن پر اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے یہی سمجھا یہی سمجھا کیونکہ دیکھو جس کا لیمٹیڈ گیان ہوگا نا وہ ہمیشہ ہر ویڈیو میں لیمٹیڈ گیان ہی دیکھا جیسے مشلی والے انکر وہ کیا کرتے ہیں جیسے انہیں ایک پتہ ہے کسی فیمل کا یہ آجائے پریگننسی میں دکھتے ہیں بس انہیں ایک ورڈ یاد آگیا بس یہ اور کسی یہ لیکھن پر بس یہ چیزیں اگر ایکچال میں یہ ہے نا تو میرے خیال سے پامسٹری میں بہت کچھے ہو آپ لوگ آپ کو میں سکھانا چاہتا ہوں دیکھو اس ہاتھ میں اگر لیکھا سے لیکھا کوئی قویتہ سے لیکھا کوئی چیز دیکھنی ہے نا تو یاد رکھنا سور ریکھا کو جرور پکڑ لینا اگر اس نے اس سے کمائی کرنی ہے تو بھاگ ریکھا کا ایک پاٹ دیا رکھ لینا اور وہ ریکھائیں کہیں نہ کہیں مائنڈ لائن پر اس کا کہیں نواز ہونا جروری ہے یعنی مائنڈ لائن سے وہ نکل کے جانی چاہیے جرور اور مائنڈ لائن کے ٹکڑے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس کا انٹرسٹ کب سے ہے کیا بات کر رہے ہیں دیکھو یہ بھگوان نے جو چیزیں بنائی ہیں نا میں آپ کو دیکھو یہاں پر یہ ایک ریکھا دیکھو جہاں جہاں سے میں چیزیں بتاؤں گا نا وہاں پر دیکھنا یہ ایک فارمیشن یہ فارمیشن جو ہے نا یہاں سے یہ یہاں سے ان کا انٹرسٹ جو ہے دیکھو اب یہ پچر کی کوالٹی ہے میرے کو یہ والا جو ٹائم پیرڈ ہے نا جب میں آؤں گا نا تو میں یہاں سے بولوں گا کی ان کا انٹرسٹ یہاں سے اور دیکھو اس ریکھا کا مطلب سمجھ لینا آپ کس ریکھا کا یہ ریکھا جو ہے یہ کیا ہے یہ یہاں پر ان کو ارننگ کرائے گی دیکھ لینا ان کا جوتش سے ریلیٹر یہ دیکھو یہ ریکھا ہے یہ ریکھا آئی ہے یہ آپ کس ریکھاؤں کو کہاں کہاں جوڑ رہا ہوں میں یہ ایڈواز پامیسٹری ہے میں نے کہا بیس سال سے آپ نے نہ کہیں نہ کہیں ٹوشن یا کوئی ارننگ کی چیزیں بھی سوچ رہے تھے میں یہ بھی بولوں گا کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ریکھائیں کہاں پر اپنا چال چل رہی ہیں اور آپ نہیں سمجھ پا رہے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ رہی ہے تو زگ 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 چیزیں پڑھیں ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے تو یہ اگر کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں یہاں سے کوئی ریکھا نکل رہی ہے نا یہاں سے نکل رہی ہے تو آپ کو سب سے پہلے پکڑنا ہے کہ یہ ریکھاؤں کا اور ٹکڑوں کو پکڑ لینا آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کا انٹرسٹ کہاں پر جا رہا ہے تو یعنی ان کو آپ اہمیت مت دو یہ تو جو بنائی گئی ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں دیکھو اب یہاں پر یہ ایک ریکھا ہے تو یہ بہت کام کر رہی ہے بہت جگہ پر کام کر رہی ہے اس نے ایک انویسمنٹ بھی کروانی ہے یہ انویسمنٹ کے لیے بھی آئی ہے تو آپ اس کو کیا پکڑ کے رکھو گے آپ کی کمجور ہے پامیسٹری لیکن بھگوان جب بھی چیزیں بناتا ہے تو بڑی سوچ سمجھ کے بناتا ہے دیکھو آپ سمجھو اب میں کیسے بتا رہا ہوں آپ کو وہاں پر دیکھو ایک چن ہے یہ والا چن ہے ایک ایک یہ چن یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ ہے ان کا سولہ سے سترہ میں نے لکھا یہ مائنڈ لائن پر ہے یہ مائنڈ لائن پر اگر آیا ہوا ہے تو یہ کنفیوزن پیدا کرے گا کس پر سٹڈی میں میں یہ کیا کہتا ہوں یہ سائن کیا کرتا ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچاتا ہے یہ اب یہاں کس کو پہنچا رہا ہے ان کی ان کی مائنڈ میں ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے سٹڈی میں کنفیوزن پیدا کر رہا ہے یہ اٹھارہ سال کی عمر میں یہاں پر ایک سائن ایسے کر کے ایسے بنائے اور اوپر راہو یہ دیکھو یہ یہیں سے نکل کے آئیے نا اٹھارہ سال کی اوپر میں نے کہا اگزام دو گیا آپ اور اگزام میں دکت آئے گی دیفنیٹلی آپ وہاں پر یہ دیکھو نا یہ دیکھو یہ سائن یہ دیکھو یہاں پر راہو کا پارٹ بنا ہوئے یہ دارک رکھائیں بنی ہوئی ہیں تو یہ تو دکت دے گی دے گی نا تو مدہ کیا ہے کہ مائنڈ لائن پر اگر کوئی بھی دباو آئے گا تو آپ کے کام نہیں بنیں گے مدہ سمجھ لو وہ سٹڈی سے ریلیٹڈ ریکھا وہ کیسے پکڑتے ہیں اس ریکھا نے اس ریکھا کو چھو رکھا ہے اب یہ والی جو چھو رکھی ہے ریکھا اسے پکڑو نا آپ یہاں سے لے کر یہ ریکھا کیا کہتی ہے 20 سال کی ریکھا ہے یہ 20 سال کی ریکھا ہے 21 سال پر یہاں پر ایک ٹرینگل تھا ٹرینگل پر دکت آ رہی تھی یہ اس ٹرینگل پر دکت ہے یہ دیکھو نا ٹرینگل ہے اسے ٹرینگل پر دکت ہے 21 سال پر تو یہ کیا دکت اس کا مطلب کوئی پر ایڈمیشن لیں گے اور چھوڑ دیں گے کہیں دکت آئے گی یعنی یہ پڑھائی سے ریلیٹڈ ریکھا ہے یاد کرو میں کیا کہتا ہوں جب بھی ہردے ریکھا کہ یہ ٹکڑے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کورس کمپلیٹ کرانے کے لیے کرتے ہیں اب یہاں پر یہ یہ ڈسٹربنس اگر نہیں ہوتی تو یہ انہوں نے پولٹ ٹیکنک کری اور چھوڑ دی وہاں پر تو چیزیں سمجھا کرو کہ ہمیں اس کی اے بی سی نہیں آتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ 22 سال پر پھر ان کا مائنڈ یہ دیکھو یہاں سے ریکھا گھوم گئی نا یہاں پر پھر ایکزام دیں گے یا کچھ اور چلے گا کچھ کمانا ہے کچھ اور کرنا یہ بھی یہاں پر یہاں پر ڈکت دیں گی یہ بھی چینج کریں اب ایک ریکھا یہ ایک گھر ایک ٹرینگل سا بنا ہوا ہے اور اس پر یہاں پر یہ ریکھا یہاں پر آ کر ٹچ ہو رکھی ہے اب یہ ریکھا تو یہاں سے آئی ہے آئی ہے میں نے کہا 24 میں تو جگہ کوئی چینج کر رہے ہو کچھ کیا چینج کر رہے ہو کیونکہ پکچر صاف نہیں تھی میں نے کہا کچھ چینج ہے آپ کا یہاں پر موو ہو رہے ہو سر وہ ہم یہاں سے لے کر دوسرے گھر پر شفٹ ہو گئے تھے 24 میں سال پر میں نے کہا کہ آپ اپنی اس دن چریہ پر اپنے آپ کو بوریت محسوس کر رہے تھے 25 میں سال پر آپ کو لگا کہ اب مجھے ارننگ کچھ اور ہونی چاہیے مجھے کچھ اور کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ریکھا تو 20 سال سے یہاں پر ٹچ ہو کے آ رہی تھی تو آپ چھوٹی پوٹی آپ ارننگ کر رہے تھے 25 میں سال پر مجھے جوب سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ میں نے سوچا اس پر ورکنگ کروں اب دیکھو یہ ریکھا سورے ریکھا یہ دیکھو سمجھ دے رہو اس کا کیا مطلب ہے دو دو مطلب ہیں ان کے یہ ریکھا ایک یہاں گئی اس ریکھا نے اس ریکھا کا مرجنگ پوائنٹ کر رکھی ایک یہ پتلی ریکھا آئی اب یہ پتلی ریکھا آئی ہے تو یہ کیا کرنے آئی ہے سمجھنا یہ کیا کرنے آئی ہے یہاں پر اس ریکھا نے اس ریکھا پر مرجنگ پوائنٹ بنا دیا یہ 27 سال آتا ہے 27 سال پر پہلی میں نے چیز یہاں پر منشن کری جوب سے ریلیٹڈ آئے گی دکت 27 سال پر یہاں پر ان کی پی ڈی 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 میں جوب لگی لسٹ میں نام آیا 12 میں سے لیکن اگلے دن 6 بچوں کا نام ہٹا دیا گیا اور اس میں ان کا نام بھی نہیں تھا تو پہلے رکھ کر کاٹ دیا گیا نام کیوں میں نے بولا یہاں پر کہ یہ راہو کا پارٹ ہے یہاں پر راہو کا پارٹ تھا یہ ٹائم پیرڈ پر یہ مائنڈ لائن کی ریکھا نیچے کی طرف آئی تھی یہ جب بھی آتی ہے تو میں کیا کہتا ہوں یاد کرو میں کیا بولتا ہوں کہ کوئی ویختی بیمار رہتا ہے گھر پر لیکن جب یہ آئے گی تو آپ کی نوکری دلائے گی یہ بھی سوچ لینا نوکری دلائے گی یہ بھی سوچ لینا اٹمیس یہ ستائیسوہ سال جو تھا ان کا یہاں سے انہوں نے اپنی میں نے کتاب لکھا لیکن میں بولا کیوں 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 کی مجھے یہ فارمولے یاد تھے یہ دیکھو یہ فارمولہ یاد تھا ارے یا کیا بات کر رہے ہیں یہ تو یہ والا فارمولے بنے ہوئے ہیں یہ مائنڈ لائن سے یہ ریکھا یہاں پر آئی ہوئی ہے یاد رکھنا کسی کو گائیکی کا شوق کسی کو گائیکی کا شوق ان کے ہاتھوں میں ایسے ہی فارمیشن یہاں سے لے کر اور اس کے گائیکی چھٹ جائے گی اگر چھٹ جائے گی تو یہ یہاں پر آ کر یہ ختم ہو جائے گی یہ یاد رکھ لیجئے گا یہ کچھ فارمولے ہوتے ہیں انہیں سمجھنا بہت ضرور ہی ہوتا ہے تو ایک میرا ویڈیو بناتا کہ ایک لڑکا تھا تو وہ کتاب لکھتا تھا اور گائیکی لکھتا تھا اس نے پتہ نہیں ہجاروں گائیکی کے ناں گانے لکھ دیئے تھے اب کیا ہوا کہ گاؤں میں تھا چھپر بارش آئی ساری کی ساری وہ دھل گئی مطلب سارا ان کی کتاب جو تھی خراب ہو گئی گھر والوں نے اٹھا کر پیگ دی اسے اتنا دھککہ لگا کہ وہ پاگل ہو گیا اس کے تو فرمائل لائن پر جو ہے شروعاتی ٹائم پیرڈ پر جو ہے وہ یف کے نشان اور دباب ہونے چاہیے وہ تھے اس کے اور اس لیے وہ ایک الگ میٹر ہے ٹھیک ہے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا لیکن یہاں پر یہ جو فارملے ہوتے ہیں یہ فارملے اپنے آپ میں بہت اہمیت دیتے ہیں بہت اہمیت دیتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ پہلے یہ ریکھا یہاں پر ٹچ ہے یہ انڈیکیشن دے رہی ہے کہ آپ کی لائف میں یہاں کوئی بیمار جرور ہوگا یہ آتی ہی تب ہی ہے اگر کوئی ویدیش میں ہے نا کوئی ویدیش آپ ویدیش میں ہو اور یہ ریکھا یہاں بنی ہے تو یاد رکھ لینا آپ کو ویدیش سے گھر آنا پڑے گا کوئی گھر پر بیمار ہوگا لیکن ایک چیز اور ہے کہ آپ کی جاب میں کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ جرور فائدہ جرور پہنچے گا ٹھیک ہے وہ یہ ریکھا یہ کالی ہے تو ابھی نہیں پر لیکن ہاں چیزیں چلتی ہیں سمجھ آتی ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے تو چیزیں سمجھنے کی کوشش کرو تو ہمیں سمجھ آئے گی آپ کے ہاتھ میں کیا کیا چیزیں یہاں پر ریپرزنٹ ہو رہی ہیں is it right ٹھیک ہے ٹھیک اب دیکھو چیزیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دیکھو میں نے یہاں پر کہا کہ یہ جو ٹائم پیرڈ ہے آپ کا یہ یہاں سے لکھا 28 یہ ہے 29 یہ ہے 39 یہاں پر میں نے کہا کہ اسی ٹائم پیرڈ پر کوئی آپ کے گھر پر آپ کے پتا جی بیمار بھی ہونے شروع ہو گئے یہ ٹائم پیرڈ یہ تھا 28 اور یہ ہے 39 اب یہ ریکھا دارک کیوں ہوئی پتہ کیوں ہوئی تھی کیونکہ اس نے یہاں آ کر یہ تھا 28 ایسے 29 ایسے 30 ایسے یہ جو ریکھا یہاں بنی ہوئی ہے ان کے پتا جی کا دھیان تھو گیا ایکچول میں میں یہیں سمجھ گیا تھا کہ یہ ریکھا دارک ہے کوئی بیماری جرور لائے گی تو دیکھو کتنی آسانی سے میں چیزوں کو آپ کو پکڑنا سکھاتا ہوں اور آپ ایک غلط ہاتھ دور سے دیکھ کر آپ کہہ دیتے ہیں پام ریڈر بول دیتا ہے ششانت راجپوت کا ہاتھ دکھا دیا گیا گنتہ سا ہاتھ دور سے اور کہہ دیا کہ سیمیل لائن اور ایک سیمیل لائن سے ہارٹ لائن مائن لائن کی طرف چھوکے جاری تھی اس لیے آت مکتیا کرے گا بلوف ماسٹرز بیٹھے ہیں یہاں پر بلوف ماسٹرز سب جھوٹ بول رہے ہیں دکھیں نہیں رہا اس ریکھا پر تب بھی کہہ رہے ہیں اور ایسی چیز کبھی لکھی نہیں تھوک بجا کر کہہ رہا ہوں کی سمندر شاستر میں یہ چیز نہیں لکھی میں نے تو ایسے ایسے ٹاپک پہ ویڈیو بنایا ہے کہ میں اسے آپ جب دیکھو گے ہر چھے دیم بات ایک ویڈیو آرہا ہے وہ بھی آپ کی کمی کے کارن نہیں تو میں ہر روز دینے میں سکشم ہوں آپ لوگ اس پہ اپریشیٹ نہیں کرتے ہو سب سے کمی بات ہے یہ کہاں پر لکھیں گے مجھے پتہ ہے یہ کب لکھیں گے مجھے پتہ ہے یہ کب سے ان کا ان ٹرس بن رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر چیزوں کو ایسے ری پریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک اب جرح دھیان سے سمجھ یہاں پر یف کا نشان آ رہا نیچے یہاں پر یف کا نشان ہے یہ ہے اکتیس سال دیکھو میں یہاں پر آپ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس پر یہ ریکھا اس پر یہ ریکھا اس پر یہاں پر باکس یہ کیا پکھانا آدمی کی سوچ ہے کہ مجھے کچھ چیز خرید نہیں میں 32 33 میں آپ کی چاہت تھی کوئی چیز خرید نہیں پا رہے ہو گئے جی ہاں میری چاہت تھی میں خرید نہیں پا رہا تھا ٹھیک ہے اب سمجھاتا ہوں وائف سے ریلیٹر چیزوں پر سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے یعنی دیکھو شادی تو ہو گئی یہ رہی شادی کی 37 years دیکھو یہ جو ریکھا ہے میں تھوڑا سا close up میں دکھاتا ہو دیکھو سب سے پہلے یہ ریکھا یہاں پر touch ہوئی یہ ریکھا یہ ریکھا جو touch ہوئی ہے یہ تک میں نے بول دیا یہ جو time period آیا ہے یہ ریکھا اوپر سے نکل کے گئی ہے یہ تک تو 34 تک تو آپ کی یہ چیز complete ہو گئی job پکی ہو گئی ٹھیک ہے اب میں یہاں پر تھوڑا wife سے related چیزوں پر یہ کوئی گھر بنا ہو ہے یہ گھر بنا ہو ہے یہ گھر پر ایک ریکھا مڑ کر یہاں پر آگئی ہے یہ time period پر آپ دھیان سے دیکھنا پیچھے کیا بنا ہوا ایک گھر بنا ہو ہے اور اس پر یہ ریکھا یوں کر کے نکل کے گئی ہے یہ ہے wife سے related تو میں نے کیا کہ 36 37 سال آپ کی شادی ہوئی اس کے بعد کی el transfer ہو گئی آپ کی wife کی جی 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 وہ transfer ہو گئی دیکھ رہے ہو یہ جو time period آ رہا ہے یہ ریکھا جو آ رہی ہے یہ اتنی clear نہیں ہونے پر بھی 37 سال ہے یہ 37 سال ہے یعنی یہ ریکھا آپ کو indicate کر رہی ہے کی آپ کی life transfer ہو جائے گا اور پھر ان کا ایک اور transfer ہو گا 49 سال پر ایک اور ہو گا کیونکہ یہ ریکھا ان ریکھاؤں کے ساتھ touch ہے اب دیکھو جو جو چیز پتا لگ رہی ہے وہ تو میں بتا ہی رہا ہوں بتا رہا ہوں جی بتا رہا اب آگے دیکھتے دیکھو اس یہ سائن بنا ہوا ایک سائن جب بھی بنتے ہیں تو میں کہتا ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس ریکھا کے کارن جو ہے وائف گئی بھئی ٹرینگل بنا ہوا تھا اب دھیان سے سمجھ نا یہ ریکھا سے پہلے ٹرینگل بنایا گیا ہے اور ساتھ میں اس پر ایک کروس لگا دیا گیا یہ دیکھو یہ کیسے بنائے یہ ریکھا سے ایسے اور ایسے ایک ٹرینگل بیچ میں سے ایک ریکھا گئی اور اس نے ایک کروس بنا دیا یہ دیکھو بن گیا تو یہ سائن ایکچول میں پہلے ٹرینگل جب یہ ٹرینگل ہے تو یہ وائف سے ریلیٹڈ دیا تو یہ سائن جب بھی بنتا ہے تو ایک جگہ چینج کروا دیتا تو جگہ چینج کروا دی یہ ریکھا جب یوں جائے گی مڑے گی تو یہ پھر کروا دی ان کو 49 سال پر پھر ہو گئی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہو گئی یہ چالیس سال پر یہ دکت آرہی ہے یہ دکت ان کو بھی آئی اور ان کے وائف کو آئی رہنے کی ٹھیک ہے میں نے دیکھا یوں کر گئی اس کا مطلب سمجھتے ہیں میں نے کہا آپ کے آفیس میں اس وقت کچھ بات ہوئی تھی اس وقت آپ نے سوچ لیا تھا 41 سال پر سوچ لیا تھا کہ میرے کو اس کمپنی میں نہیں رہنا لیکن 43 سال پر کچھ ایسا ہوا آپ کو وہاں پر اچھا نہیں لگا پھر آپ نے یہاں آکر اپنی جاب کو چھوڑ دیا منگل ریکھا تو ویسے ہی سما پر توری تھی یعنی یہ جب بھی ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے کہ آپ کی ارننگ ارننگ کے سروتر کو یہاں پر ڈیفائن کرتی ہے تو یہ ایک دکھت ہے آپ کی لائف میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں جب آپ نے جاب چھوڑی ساڑھے پنتالیس سال اب بات کر لیتے ہیں آپ کو آپ کی لائف میں کتاب سے ریلیٹڈ چیزوں پر تو دیکھو اور یہ چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا دیکھو یہ ریکھا میں نے آپ سے کیا کہی تھی یہاں سے لے کر یہ ریکھا بنتی ہے تو کس لیے بنی یہ مائن لائن کے ٹکڑے آرہے ہیں ٹکڑے چل رہے ہیں ایک ٹکڑے نے کیا بیماری کے لیے کرا لیکن پھر نوکری کے لیے آگے آگے possibility نکالنی تھی اس لیے جیسے یہ آئی تو اس ریکھا نے ارننگ کے سوطر تو یہ چھتیس سال تک ہے کون سی یہ کہتے ہیں کہ یہ ریکھا بتا رہی ہے کچھ نہ کچھ ساتھ میں کرتی رہوں گی سمجھ رہے ہو اب یہ ریکھاں جب بھی آتی ہے تو یہ کیا کرواری تھی یہ جب یہ ریکھائیں بنتی ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ یاد رکھنا یہ ریکھا جب بھی آئیں گی تو آپ کی لائف میں یہ جو کسی کے ہاتھ میں ایسی ریکھا بنتی ہے سمجھتے رہنا جب یہ ریکھا اندر کی طرف جاتی ہے تب ہی تو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے ارے سر صحیح کہہ رہے ہے صحیح کہہ رہے کسی کی یہ ریکھا بن جاتی ہے کسی کی یہ جوتش میں اور کہیں پر انٹرسٹ پیدا کرنے کے لئے یہ ریکھا رکھ دی گئی تھی تو کیسے میں بائی فار کیٹ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں ان فارمولوں کو پکڑ لینا اور آگے جا کر آپ کو سہولیت ہوگی تو اب دیکھو دھیان سے سمجھ نہ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو یہ ٹائم پیرڈ کون سا ہے چھتیسمہ سال سمجھتے رہنا یہ چھتیسمہ سال آگیا تو اب چھتیس سال کے بعد دیکھو میں کیا کہوں گا یہ دیکھو یہ ریکھا کو پکڑو اس ریکھا کو سیدھا کر دینا سیدھا سیدھا اب یہ سیدھا کرنے سے ایک ریکھا اور بھی تو آگئی یہ کیا کرنے آئی ہے اب کون سی ایسی چیز ہے اس کا مطلب کی جو یہ انٹرسٹ والی بات تھی یہ انٹرسٹ اس ریکھا کے ساتھ یہاں پر سیتیس سے انتالیس سال بولا میں نے سیتیس سے انتالیس اس والے اس آفشوٹس کو پکڑ کر جو چیزیں میں بتا رہا تھا وہ میں یہاں پر کہنا شروع کر رہا تھا کہ یہ ہیں وہ ریکھائیں جو کی انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ ان کی لائف میں میں نے یہ سیتیس سال بولا تھا نا آپ کو یہ چھتیس بولا تھا ایسے اور یہ ریکھا سیتیس اب یہ سیتیس کے بعد یہ ٹکڑا ٹوٹا ہوا ہے انتالیس پر یہ رکا ہوا ہے رکا ہے یعنی رکا سیتیس سے انتالیس سال یہ میں نے یہاں پر نکال لیا تھا کیوں کیونکہ ان ریکھاؤں کے ساتھ اس ریکھا کا جڑا تھا تو میں نے کہ کتاب آپ نے لکھی انہوں نے اٹھ سال ایلو بتایا ہمیں بس ایلو ایلو اس سے آگے نہیں آتا ہمیں is it right تو میرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ والے فارمولے کو پکڑو یہ والے فارمولے کا مطلب ہے یہ کہاں سے ریکھا آرہی ہے یہ ریکھا ٹوٹی ہوئی ہے یہ ریکھا ٹوٹی ہوئی بتاتا پہلے ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے اب ان کی سوچ چل رہی ہے میں نوکری چھوڑ دوں میں اپنی لیکھن میں آ جاتا ہوں لیکھن میں آنے کے بعد جو ہے پھر میں اپنی جوتش میں آ جاؤں گا اور اپنی لائف چلنے شروع ہو جائے گی میرا کام بھی ہو جائے گا اور میرے سے سمجھ لیجئے کی کیا گائیڈنس آپ کو میں دے رہا ہوں تو دیکھو سمجھو یہاں پر میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی لائف میں آپ کا 45 سال اور 46 سال صحیح نہیں جائے گا وہ میں دکھا دیتا ہوں یہ ایک ریکھا یہاں پر مر جوئی یہ ریکھا یہاں منگل ریکھا ختم ہو چکی یہ دکھت ہے یعنی یہ تو آپ کا سلسلہ ختم ہو گیا اور دوسرا سلسلہ شروع کرنا ہے اور آپ کیا سوچ کے بیٹھے ہو میں آگے جا کر جو ہے نا اپنی لائف میں یہاں سے یہ ریکھا آگے جا کچھ ٹرینگل بنا رہی بنا رہی ایسے کر یہ ٹرینگل کیا ہے آپ کی سوچ ہے میں بک لکھ نہیں میں نے کہ آپ بک لکھ نہیں کی سوچ رہے ہو آج اب آپ یہاں پر جب ریکھا آتی تو بچے سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ٹھیک ہے بچے سے ریلیٹڈ یہ بچے کے لیے بھی صحیح سمیں ہے چھالیس سال تین مہینے سے لے سنت سال یعنی یہ جو ٹرینگل ہے یہ چھالیس سال تین مہینے سے سنت سال کا یہ ٹائم پیرڈ ہے یہ کہنا کیا چاہتا ہے چھوٹی جاب ملے کر لیجے گا پہلے بتا رہا ہوں کر لیجے گا ٹھیک ہے کم سیلری کی مل رہی ہے کر لیجے گا پہلی بار اس کے بعد جب دوسری جاب ملے گی یہ پر سرچ کرنا چھالیس سال تین مہینے سے تو فروری یا مارچ کی بات ہے یہ دو ہزار اکیس کا وہاں سے لے کے نومبر تک جو ہے آپ کو ایک اچھی جاب مل جائے گی اس تائم ویسٹ ہو رہا کتاب تو لکھ لی آپ نے یہ سنت سال پر گرتی ریکھا ہے یہ گرتی ریکھا کیا کرائے گی وہ کتاب چلے گی ہی نہیں وہ کتاب نہیں چلے گی تو جتنے آپ نے من سے لکھی ہے وہ اتنے من سے نہیں چل پائی گی تو کیا ہوا تو آپ نراش ہو جاؤ گے لیکن اس آف شوٹ کی کمپیٹی بھی تو پکڑو یہ کمائی دے گا یا نہیں دے گا تو یعنی آپ کی لائف میں میں آپ کو گھر سے ریلیٹڈ چیزوں کو بتا دیتا ہوں دیکھو باکس بنا ہوئے بھگوان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے میں تو صحیح میں کہہ رہا ہوں یہ جو باکس بنایا ہوا ہے یہ کس کے لئے بنا یہ ان کی کمائی سے نہیں ہے یعنی میں نے کہا کہ آپ خریدنا چاہ رہے ہو چاہے آپ کی لائف میں آپ تھوڑا بہت آپ بھی پیسہ لگاؤ اور تھوڑا بہت آپ کی وائف بھی لگائے کی ہیلپ سے ہی خرید اور سنتالیس سے اٹھالیس سال نہیں خرید نہیں پہلی بات اور اٹھالیس سال سے اکیابن سال ویسے نہیں خرید میں دیرہا میں یعنی آپ کے ٹائم پیرڈ میں مان کے چلو سنتالیس سال جو ہے دو مہینے تین مہینے تک آپ خرید سکتے اس کے بعد تھوڑا سا لوسز ہوگا اس چیز کا دھیان رکھ لینا یعنی 45 سال پلس سال ہے چیز خرید لینا ورنہ آپ دکت آئے یہ چیز سمجھ آگئی یہ باکس بنے ہوئے بنے ہوئے یعنی آپ جو ہے وہ آپ کیسے کروگے وہ سمجھ لو ابھی آپ چھوڑ نہیں ہے ابھی آپ کروگے ایک کروگے اس میں من نہیں لگے گا یہاں سے آپ کام کروگے اور پھر اس کے بعد اس ٹرینگل پر چھوڑ دو پھر من نہیں لگے گا یہ گرتی ریکہ پر پھر آپ کی لائف میں 47 کے بعد ہی آپ کا من کرے گا چھوڑنے کو میں کہہ رہا رہا ہوں 48 سال تک اسے کھیچ لیجے گا اسے کھیچ لیجے گا یہ ریکہ 48 سال پر آ رہی ہے یہ 48 سے 51 سال کا سفر ہے یہ ریکہ بھی سماپ تو یہ پر آپ ایک کام کروگے لیکن 53 سال اچھا نہیں جائے گا اور 54 سال سے آپ کا کام ٹھیک ہونا شروع ہوگا 54 سال سے کام ٹھیک ہوگا یعنی آپ کی لائف جو سیکیور ہوگی وہ 54 سال سے ہوگی اور آپ اس والے ٹرینگل پر آپ کچھ بھی کام نہیں کرنا چاہرے اور آپ لیکھک اور جوتش میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو واہ واہ مل سکتی ہے ٹرینگل کے قارن لیکن کمائی کے سوطر میں آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی یہ مدے کلیر کر لو بچوں کی طرف سے ٹینشن لینی نہیں گھر آپ کا بننا ہے وہ میں لکھا ہے چاہے آپ کی وائف ہے یا کوئی ہے بڑھ لیکن ہے وہ چیزیں یہاں پر مینشن ہو یعنی آپ کی لائف میں یہ ریکھا جو انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ یہ ترقی کے سائن بنے ہو ہیں یہ جو ترقی کے سائن بنے ہیں یہ کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں انہی چاہ سال کے بعد انہی چاہ سال کے بعد آپ چیزوں پر فوکس کم کر ہو گی آپ نے تھوڑا سا مائنڈ جو ہے آپ کا ڈائیورٹیڈ رہے گا تو میں نے انہی چاہ سو رکی سال آپ کو دککت کا ٹائم میں نے بول دیا ٹھیک اس کے بعد پھر آپ کا ترے پن پہ یہ ٹکڑا ٹوٹا ہوا ہے یہ بول دیا پھر اس کے بعد چوون سے لے کر میں ایکچوال میں تو سال کو بھول جائیے یہ رکھا ترے پن کو بھول جاؤ لیکن چھپن سال تک کا چوون پچ پن چھپن یہ چیزیں بنی ہوئے سکوائر بنے ہوئے یہ سمیں بھی صحیح ہے اور ویسے پورا کا پورا اگر یہاں سے لے کر یہاں تک سمیں 65 سال کا یہ لیکن 65 کے بعد آپ کی لائف میں ہیلت ایشو جرور آئیں گی یہ ریکھا بھی یہاں پر ٹوٹی ہے یہ ریکھا یہاں سے ٹوٹ کے چل رہی ہے یعنی آپ کی لائف میں کہیں بیچ میں آپ کی ہیلت جرور خراب ہوگی تو پہلی ہیلت جو خراب ہوگی اسے سمجھ لیجئے یہ تھا 54 55 56 57 58 69 60 اور یہ دیکھو ٹوٹ کے چل رہی ہے یہ 61 سال تو 61 پہ اپنا دھیان رکھیے گا ٹھیک ہے پھر دیکھو 62 63 64 65 65 65 سال کے بعد آپ کی لائف میں پھر آپ کو ان والی پر دیکھو یہ موٹے موٹے باگ پڑے 65 66 67 سال یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا یعنی 65 سے 68 آپ کا اچھا نہیں جائے گا ٹھیک یہ چھے سمجھ آگئی اب دیکھو یہاں پر یہ ریکھائیں نہیں دکھ رہی تھی وہ کچھ چیزیں میں نے رائٹ ہنڈ پہ پکڑی ہیں وہاں پر 73 آپ کا decision job چھوڑنے کا غلط تھا پر لیکن روپ ریکھا ایسے بنی تھی آپ کچھ کر بھی نہیں پاتے تھے اب business کرنا ہو تو کون سا کرو اور کب سے آپ business کا time period ہے وہ ٹھیک ہے اور job کب تک کرنی ہے وہ میں سمجھا دیتا ہوں clarity دیکھتا دیکھو سب سے پہلے تو ابھی job چھوٹی موٹی جو ملتی ہے کم salary کی ملتی ہے وہ کرو یہ چھے سمجھ آگئی وہ کریے اب وہاں پر 46 سال 3 مہینے سے 47 سال بچے کے لئے بھی اچھا اور job کے لئے بھی اچھا اور آپ کی لیکھن کے لئے بھی اچھا تو لیکھن کو secondary جوتش کو secondary رکھ لو ٹھیک ہے یعنی یہاں تک یہ چیز سمجھ آگئی اب 47 سال کے بعد آپ کا من اکھڑنے شروع ہو جائے گا اور آپ جوب 48 سال تک کرنا ٹھیک 48 پھر چھوڑ دیکھ دیکھ دوسری جوب کر لی جائے گا لیکن اس سال تک آپ کا جو ہے گھر بھی بن جائے گا وہ 47 سال تک خرید لی جائے گا کیونکہ باکس بنے ہوئے تھے اس لئے میں اس چیز کو ریپریزنٹ کر بتا رہا ہوں ٹھیک پھر اس کے بعد 48 سے 51 جس میں 49 سے 51 پر آپ مائنڈ جو نہیں رہے گا دیکھتے آپ محسوس کرو تو جاب پھر بھی آپ نے کر نی 52 سال ٹھیک جائے 53 پر آپ کا من کرے جاب چھوڑنے کو اور اپنا بزنس کرنے کو تو آپ بزنس کی بات کر لیتے ہیں یہاں سے آپ بزنس کر رہے ہو 54 سال سے تو آپ کون سے بزنس کرنے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں ٹھیک دیکھو چندر yes good دیکھو آپ کا چندر میں good کیوں کہ دیکھو جس کا لیکھن میں ہوتا ہے اس کا چندر دیکھو وہاں پر اگر یہ ریخائیں بنی ہیں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کب سے پکڑتے ہیں چیزوں کو کب سے ان کا interest شروع ہوا کب سے جوتش میں تھا کب سے کیا تھا چیزیں کیسے پکڑتے ہیں وہ میں بتا رہا تھا تو میرا مدہ کیا تھا سورے ریخہ کو پکڑنا اس سے بھاگی ریخہ ٹچ ہے نہیں ہے اب اس کے بعد میں کیوں نہیں کہہ رہا کہ جادہ نہیں ہوگا اگر یہ ریخہ نیچے اتر جاتی اس کے ساتھ مل جاتی تو میں کہہ دیتا کہ آپ ساری نوکری چھوڑو اور کام کرو یہاں پر مجھے ہدایت دے کے ساتھ چل چیزیں بنیں گی پر محنت کرنی پڑے میڈیا میں آنا پڑے میڈیا کا مطلب ہے پیمپلیٹ چھپاو ہورڈنگ کرو کچھ نہ کچھ اس پہ بھی کرو سیکنڈری کو لے چلو چھوڑنے والے تو ہو نہیں یہ لے خن کو یہ تو نشط طور پر یہاں پر مینشن ہو رہا اور یہ تو کرو گے اس میں کوئی اپلبدی بھی چھوٹی موٹی ملتی رہیں گی آپ کو جوتش بھی مت چھوڑو اور وہ بھی مت چھوڑو لیکن سیکنڈری چوچ پہ رکھو یہاں چندر آپ کا سٹرانگ چندر کون سا کہتا میڈیسن کا دوائیوں کا پانی کا شہد کا یہ سارے کام چندر سے ریلیٹی سبجیوں کا فروٹ کا یہ کام کس سے لوجسٹک کا کنسلٹنسی کس سے بچوں سے ریلیٹی ہے پڑھائی کراؤ وہ بدھ کا کام ہے بدھ سے ریلیٹی بہت میں آپ کے تول والے کام آتے ہیں کمیونکیشن کا آتا سنچار کا آتا ہے یہ سارے کام کر سکتے ہو سٹیشنری کا کام بھی کر سکتے ہو اس کا کام ہوتا ہے چندر کا بھی سٹیشنری بولتا ہوں لیکن مدہ یہ ہوتا ہے شکر کے کام نہیں کریں گے شکر آپ کا زیادہ اچھ ہے یہ اور یہ زیادہ اچھ ہے لیڈیز آئیٹم سے ریلیٹڈ مت کرو آپ تھوڑا سا آوائیڈ کرنے کی کوشش کرو انہی پر فوکس رکھنے کی کوشش کرو بدھ پر اور تول والے کام کمیونکیشن سنچار کا اور پڑھائی کا پڑھائی میں جو ہے اپنی ٹوشن سینٹر کھولو یا کچھ کرو وہ پلس یہ سارے کام میں ہی فوکس رکھتے ہوئے آگے بڑھنا اور اگر آپ نے یہ ریکھا ہے تو یاد رکھ لینا بزنس آٹھ لاکھ سے اوپر کبھی مشروع کرنا یہ ریکھا ہیں سٹینٹھ نہیں ہے اتنا نہیں کما آسکتی ہے اتنا جھیل نہیں سکتی تو پاس سے آٹھ لاکھ تک کئی آپ کام شروع کری یہ ہے آپ کے ہاتھ کا پورا وشلیشن جس کے اندر میں نے ساری چیزیں mention کر کے بتا دی ہیں کب کب سمیں صحیح ہے اور کب کب غلط ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ رائٹ کی quality آ رہی تھی اس سے زیادہ دے ہی نہیں پارے تھے وہ تو شکر کرو ان کا left hand مجھے clear دیکھ گیا اور پھر رائٹ ہینڈ پر جب میں calculations کری نا بھائی یہ ریکھا جو ہے یہ کٹ کر یہ آ رکھ یہ سائن دیکھو یہ سائن کا مطلب یہ جو سائن ہے یہ 41 سال یہ دیکھو یہ 41 سال پر یہ ریکھا ختم ہو رہی ہے یہ 41 سال پر ریکھا ختم ہے یہ اب یہ 41 سال پر یہ ختم ہونے کا مطلب دیکھو سمجھو 42 سال یہ 43, 44, 45 یہاں پر آ کر یہ ریکھائیں کیا کر رہی ہیں اس ریکھا نے ان کی نوکری چھڑوائی لیکن 41 سال کو سمجھو کہ یہ ریکھا ایسے کر کے کیوں بیٹھی تھی یہ ترقی کا سائن تو تھا لیکن آپ اسے کس لیول پر دیکھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اس 41 کے بعد ہی یہ ختم ہو گئے تھے یعنی انہوں نے سوچ لیا تھا کی اپنی جاب چھوڑنی ہے یہ فارمولا وہ لگا ہوا تھا کیونکہ یہ فارمولا ایسے لگا ایسے کر کے یہ یوں ٹوٹا ہوا یوں ہے اور یہ یوں جا رہا ہے اور اس کے بعد ایک ریکھا 42 سال پر یوں جا رہی تو میں نے یہاں پر یہ ریکھا کا فارمولا یہاں پڑا 41 کو میں نے وہاں پر دیکھا میں نے کہا 41 سے ہی یہ ریکھا گھوم کے ادھر جاری تھی میں نے کہا یہاں پر ہوا ہے ان کا دیکھو کیسے پکڑتے تو ہاتھ اچھا نہیں بھی ہو اب دیکھو یہ بھاگ گے رکھا جب ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے دوسری دوسری جو ہے آپ کی جو ہے ارننگ نکل کے آتی ہے تو یہ سمجھ میں آگئی کیسے ہوگا اور اب میں نے کہا ہے کہ بیچ کا سمجھ جو ہے یہ ٹوٹا ہوا اچھی جوب نہیں ملے گی جیسی ملتی ہے ملے وہ آگے چلاؤں تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے انہی چیزوں کو کہ آپ نے ساتھ میں اپنا دوسری جوتش کو بھی رکھو اس کو وہ سیکنڈری پر رکھو اور ابھی آپ جوب کرتے رہو بس یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے پیچھے ایک ریخہ یہاں نکلی ہے یہ ریخہ نے ادھر سکوائر بنانے کی کوشش کری اس نے ٹرینگل بنائی یہ پیچھے کی طرف سے کیوں بن رہے ہیں یہ یہاں پر بن رہے ہیں اس لیے آپ وہاں پر اپنا گھر کھری دو کہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اوورال سنٹالیس سال تک جو ہے اڑتالیس سال سے تھوڑا سا پہلے تک آپ خرید لیجئے گا یہی میں کہہ رہا ہوں پھر آپ کو نہیں تو خریدنا ہے باون سال یا پھر چوون پچپن چھپن پر خریدنا ہے یہ ہے آپ کی لائف کا پورا نچھوڑ اور اپائے میں آپ کو کون سا لینا ہے دیکھو میں نے آپ سے کیا بولا کہ آپ شکر کا کام تھوڑا سا نہیں کرنا کیوں کیونکہ میں ایکچیل میں ٹھیک چل رہا ہے لیکن میرے کو آپ کا چندر اور آپ کا بدھ وہ جیادہ اچھا لگ رہا ہے اور آپ کا فلیٹ ہے آپ کا سورے سورے فلیٹ ہے انہوں نے کا کوئی مچھلی کا نشان ہے یا نہیں ہے میں نے کہا مچھلی کا نشان تو نہیں ہے آپ کے آدمے دونوں میں نہیں ہے کیونکہ آج کل مچھلی سے سوچتے ہیں آدمی امیر بن جائے چاہے چندر پر ہو تو بہت جو ہے آپ کو جو ہے ترقی ملتی ہے کاموں میں بھی اور ادھر ادھر یاترہ میں بھی ملتی ہے بٹ لیکن وہ نہیں ہے مدہ سمجھو سماس سیوک کے لئے سماس سیوک کے لئے کیا کونسی چیزیں ہوتی ہیں رازنیتی کے لئے کونسی ہوتی ہیں ایک ریکھا یوں آتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے تھوڑا سا ریلیشن بنانے کی کوشش کرتی ہیں اس کے بعد یہ ریکھا ٹوٹنی نہیں چاہیے یہ ریکھاؤں کا نواز یہاں سے ہونا چاہیے جب یہ یہاں سے نکل کے جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں کہ پھر انٹرس پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی چیزیں ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہیں تو آپ کو اس میں سہتہ کیوں نہیں ملتی کیونکہ یہ ٹوٹی ہوئی دیکھا ہے اگر سیدھی ہوتی تو پھر بھی سہتہ مل جاتی یعنی اس میں بھی آپ کا آپ کے ہاتھ میں تھوڑا سا جو ہاتھ ہے وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ منگل پفینس پہ چل رہا ہے پفینس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے پلپلا جسے کہتے ہیں ایک ورڈ میں دبا ہوا سا سوفٹنس میں ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ جادہ بیماریوں کا نیوتہ دیتا ہے ایک تو منگل کا اپائے آپ نے کرنا کرنا ہے پہلی بات ٹھیک ہے اب دیکھو آپ کا گروہ جو ہے نا یہ بھی تھوڑا سا ڈسٹربنس پہ ہے چھوٹا ہے پر لیکن ڈسٹربنس میں ہے ترقی میں بادک جتنا آپ کو ترقی ملنی چاہیے اس میں یہ کرتا ہے سٹڑی میں بھی دیکھو پی ایس ڈی کرنے کے باب جود بھی دکت ٹھیک ہے وہاں پر بھی دکت تو اس لیے ایک منگل اور ایک گروہ یہ دو اپائے تو آپ کو کرنے کرنے ہیں دو اپائے تو کرنے ترقی کے لیے گروہ کا اپائے گھر کو جوڑنے کے لیے پریوارک سمسیوں سے جو ہے لڑائی ہونا سب ہونا کیونکہ یہ فیلہ اُمھر جاتا ہے پفینس میں ہے گصہ بھی جلدی آ جائے گا تھنڈے بھی جلدی ہو جاؤ گے اور یہاں پر یہ ڈسٹربنس ہوتا ہے تو تھوڑی بہت لڑائیاں ہوتی ہوتی ہیں تو ان دونوں کے اپائے کر لیجئے گا اس سے آپ کو تھوڑی سی ریلیف ملے گی ملے گی ٹھیک ہے دنے بات